آج کا یہ جو فنکشن یہاں بلالیا انسٹیٹوٹ آمدہ قدل میں ہوا یہ بہت ہی اچھا رہا کیونکہ اس میں جو دینی علماء ہیں انہوں نے بھی یہاں تقریر کی اور ہمارے ڈاکٹر مینٹل ہیلتھ کے جو ڈاکٹر ہیں انہوں نے بھی تقریر کی اور ہم سب نے ملکے یہاں گروپ آف کنسرن سٹیزنز کے ہم میمبر بھی تھے تو ہم نے سب نے یہ ایک فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنی کوششوں کو جاری رکھیں گے کیونکہ یہ جو ڈرگز کی بدت فیل گئی ہے سارے جمعہ کشمیر میں اور خاص کر کشمیر میں اس کا مقابلہ کرنا ہے اس کے خلاف جو میسیج ہے وہ گھر گھر تک پہنچانا ہے اور ہم یہاں پر یہ تیہ ہوا کہ سب سے زیادہ رول جو اس میں پیرنٹس کا ہے والدین کا ہے اور اگر والدین تک یہ میسیج چلی جائے کیونکہ اس طرح سے بات کرنے سے ایک فنکشن کرنے سے یہ میسیج نہیں چلی جاتی ہے اس کا طریقہ کار نکالنا ہے اور اس طریقہ کار کے لیے ہم نے گروپ آف کنسرن سٹیزنز جو ہمارا ایک بہت بڑا ادارہ ہے سیویل سوسائیٹی کا اس میں ہم ڈاکٹروں کے ساتھ بیٹھ کے اور سیویل سوسائیٹی کے باقی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے ایک طریقہ کار نکالیں گے کیسے ہم اس میسیج کو گھر گھر تک پہنچائیں گے تمام نوجوانوں تک پہنچائیں گے والدین تک پہنچائیں گے اور جو ہماری گورنمنٹ ہے اس تک بھی پہنچانا ہے کیونکہ جو قانون بنے ہیں اس کے خلاف ڈرگز کے خلاف دو قانون بنے ہیں ایک تو اینڈی پی ایس ایکٹ ہے نائنٹین ایٹی فائیو کا دوسرا پروینشن آف اس میں لانڈرنگ جو ہوتی ہے جو پیڈلنگ ہوتی ہے اس کے خلاف ایکٹ نائنٹین ایٹی ایٹ میں بنا ہے تو اس کی جو ان ایکس پر جو کاروائی ہونی ہے جو انفورسمنٹ ہونا وہ تو پولیس کو کرنا ہے گورنمنٹ کو کرنا ہے تو اس کے لیے بھی ہم گورنمنٹ کی طرف مدعو کریں گے ایک بار ہم نے آرڈی کیا ہے پھر سے کریں گے تاکہ ان کی ایکشن بھی ہو ایک طرف سے گورنمنٹ کی طرف گورنمنٹ کی ایکشن ہو پولیس کی ایکشن ہو دوسری طرف سے ایک سماج میں ایک میسیج چلا جائے ایک سماجی آرگنائزیشن اس میں کام کریں اس بدت کے خلاف ہم چاہتے ہیں ہم نے ان کو ریکویسٹ کی کہ جو ہمارے امام ہیں ہر ایک مساجد میں سارے کشمیر میں جمہو کشمیر میں ان کو آپ کہیں کہ جب وہ نماز کے بعد تقریر کرتے ہیں اور یا خاص کر جمعہ کے دن جس دن بہت سارے لوگ آتے ہیں اس دن اس بات کا ذکر کریں اور اس بدت کے خلاف بولیں